دوار چینل آج ہم بات کریں گے ترفلا دیوی فارمیسی کے ترفلا چون کے بارے میں جو میرے ہاتھ میں ہے وہ ہنڈر گرام کا کنٹینر ہے جس کی قیمت ہے 23 روپیز ایسا ریالی ایسا ریویو بیکوز آئی پرسنلی یوز دس اینڈ ایسا ریالی ایفیکٹیو جو ہے پرباو سالی اس کے ریزلٹ ہیں اس کے بیسس پہ میں آج کا یہ ویڈیو بنا رہی ہوں ریویو آف ترفلا چون ترفلا کے بارے میں ہم سب سے پہلے جانتے ہیں ترفلا means تین فل اس میں حرر بہیڑا اور آنولا کا یہ چون ہے it's a rear combination to balance all the three doshas of body that is vat, pit and cuff due to the imbalance of vat یعنی کہ vat کے imbalance ہونے سے لگ بگ 80 طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں یا ہونے کی سمبھاونا ہوتی ہے and due to the imbalance of pitta یعنی کہ پت کے imbalance ہونے سے it can result it can cause 40 types of disease یعنی کہ پت کے imbalance ہونے سے اسنتلیس ہونے سے 40 طرح کی بیماریوں کے ہونے کی سمبھاونا ہوتی ہے اور cuff کے imbalance ہونے سے لگ بگ 28 لگ بگ 28 بیماریوں کے ہونے کی سمبھاونا ہوتی ہے اور ان تینوں دوشوں کو جو ایک ساتھ سنتلیت کرنے کی جو عوشدی ہے that is called trifla یعنی کہ تین فلوں کا جو combination ہے vat, pit اور cuff اس کو جو ہے trifla کہا جاتا ہے ہماری جو body ہے اس میں جو تینوں دوش ہیں ان تینوں دوشوں کو ایک ساتھ جو ہے یہ trifla سنتلیت کرتا ہے balance کرتا ہے جس سے کی انسان سوست رہتا ہے منوشی کو سوست رہنے کے لئے ان تینوں دوشوں کو balance ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اگر تھی جس انسان کے جس منوشی کے سریر کے تینوں دوش سنتلیت ہیں اس کے سریر میں کوئی بیماری نہیں ہوگی وہ پونڈت ہے سوست ہوگا اور جس کسی کے بھی سریر میں کوئی ایک بھی اگر دوش imbalance ہو جائے اسنتلیت ہو جائے تو کئی بیماریوں کا گھر ہو جاتا ہے یہ اپنا سریر تو جو اس کا جو combination ہے it is in one ratio two ratio three یعنی کی ایک ratio دو ریشو تین کے ریشو میں اس کا combination ہوتا ہے اس کا جو proportion ہوتا ہے یہ تینوں اس طرح سے ہوتا ہے اچھا اس کے علاوہ اگر آپ اس دیوی فارمیسی کے چونڈ تو آپ لے ہی سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس سمائے ہے تو آپ اسے خود بھی گھر پر بنا سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو ہرڑ لینا ہے ہنڈرڈ گریم ٹو ہنڈرڈ گریم لینا ہے آپ کو بہیڑا اور تھری ہنڈرڈ گریم لینا ہے آپ کو آملا سکھے ہوئے لینا ہے یہ تینوں اور یہ پساری کی دکان میں کسی بھی مل جائیں گے اور ان تینوں کو اچھے سے باریک پیس لینا ہے اور اسے آپ صبح شام دودھ کے ساتھ یا گنگنے پانی کے ساتھ لے سکتے ہیں اسے مل جو لوگ ہیں وہ گنگنے پانی کے ساتھ لیتے ہیں لیکن آپ اسے دودھ کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں ہر بہیڑا اور ترفلا کو آملا کو ترفلا کو اس سے کیا ہوگا آپ کی بڑی آنٹ کی صفائی رہے گی چھوٹی آنٹ میں جو پت جو بڑھ جاتا ہے یا پیٹ میں جو پت بڑھ جاتا ہے جس کے سر میں درد مائگرین کی پرابلم رہتی ہے اس میں کافی اس کو اس کے نبارن میں اس کو شانت کرنے میں کافی مددکار ہوتا ہے یہ ترفلا پت کو شانت کرنے میں ساتھ کے ساتھ واج سے سمبندی کف سے سمبندی جتنی بھی پریشانیاں ہیں ان کو دور کرنے میں ترفلا کافی مددکار ساویت ہوتا ہے تو I hope you must have liked this ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو do share this ویڈیو so that all the persons who need such kind of information can get the information from this ویڈیو and don't forget to subscribe my channel for more informative videos thanks for watching bye